میں نہیں پہنچ پاؤں گی لیکن انشاءاللہ سوابی میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی ہم تمام ایمین ایز کو اب اغوا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاور موٹر ویٹرول پلازا سے سارے باکستان کو سلام میرے ساتھ میرے بھائی چودری فیصل ہیں جانگیر خان ہیں شاہد بھائی ہیں ہم سب سوابی انٹیجنج کی طرف جا رہے ہیں جیسا آپ کو معلوم ہے کل وہ فروڈ ڈیسیجن کی وجہ سے ہم تمام ایمین ایز کو اب اغوا کرنے کی کوشش کی جاری ہے پی ڈی ایم کے چوروں کو ڈائن کو اور ادمغزے کو ان کو تیرہ ایمین ایز چاہیے ہر حال میں آئین کو برباد کرنے کے لئے تو ہم سب انشاءاللہ اس وقت نکلے ہوئے ہیں ہم سوابی انٹیجنج چک پہنچیں گے میرے سارے کارکن امران خان کے سارے کارکن میرے دوست میرے بھائی انشاءاللہ ٹی جوک کی طرف چلیں گے لیکن میں مورل سپورٹ کے لئے عزت کے لئے اپنے کارکنوں کی ان کی سوچ کے لئے ان کو سلام پیش کرنے کے لئے ہم سب سوابی تک پہنچیں گے میں نے پھر ہم واپس جائیں گے لیکن انشاءاللہ وہاں تک یہ رستہ ہمارا ایک ہی ہے اللہ پاکستان کے لئے خیر رکھے خون خرابہ نہ ہو شر نہ ہو لیکن یہ میں دیکھ لے کہ جو فیڈرل گورنڈر پنجاب گورنڈر موڈی سرکار و موڈی کی غلام بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کے لئے امن نہیں پسند ان کو پاکستان کے لئے ڈیولپمنٹ ترقی کوئی چیز نہیں پسند ان کو ہمارے لئے غربت پسند ہے اور یہ آئین پہ یہ جو تباہی کرنے جا رہے ہیں آئین پہ یہ جو اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہی صرف یہ یہ کہ پاکستان ہمیشہ غریب رہے وہ ہم ہونے دینی دیں گے ہمارے عمران خان جیل میں صرف اس لی بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کی مدد کر کے رہیں گے زندگی ایک ہی ہے اللہ کو دینی ہے جب بھی دینی ہے وہ لکھی ہوئی ہے ہمارے ایمان یہ ہے کہ زندگی ہمیں اور کوئی نہیں دے سکتے سوائے رب العالمین کے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہیں انشاءاللہ آپ سے ٹی چوک میں ملاقات ہوگی میرے تمام ٹیم کی میرے پورے انیتی سلگے کی میں نہیں پہنچ پاؤں گی لیکن انشاءاللہ سوابی میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاور موٹر ویٹول پلازا سے سارے پاکستان کو سلام میرے ساتھ میرے بھائی چودری فیصل ہیں جانگیر خان ہیں شاہد بھائی ہیں ہم سب سوابی انٹیجنج کی طرف جا رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کل وہ فروڈ ڈیسیجن کی وجہ سے ہم تمام ایمین ایز کو اب اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے چوروں کو ڈائن کو اور ادھمغزے کو ان کو تیرہ ایمین ایز چاہیے ہر حال میں آئین کو برباد کرنے کے لئے تو ہم سب انشاءاللہ اس وقت نکلے ہوئے ہیں ہم سوابی انٹیجنج چک پہنچیں گے میرے سارے کارکن امران خان کے سارے کارکن میرے دوست میرے بھائی انشاءاللہ ٹی جوک کی طرف چلیں گے لیکن میں مورل سپورٹ کے لئے عزت کے لئے اپنے کارکنوں کی ان کی سوچ کے لئے ان کو سلام پیش کرنے کے لئے ہم سب سوابی تک پہنچیں گے میں نے پھر ہم واپس جائیں گے لیکن انشاءاللہ وہاں تک یہ رستہ ہمارا ایک ہی ہے اللہ پاکستان کے لئے خیر رکھے خون خرابہ نہ ہو شر نہ ہو لیکن یہ میں دیکھ لے کہ جو فیڈرل گورنڈر پنجاب گورنڈر موڈی سرکار و موڈی کی غلام بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کے لئے امن نہیں پسند ان کو پاکستان کے لئے ڈیولپمنٹ ترقی کوئی چیز نہیں پسند ان کو ہمارے لئے غربت پسند ہے اور یہ آئین پہ یہ جو تباہی کرنے جا رہے ہیں آئین پہ یہ جو اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہی صرف یہ یہ کہ پاکستان ہمیشہ غریب رہے وہ ہم ہونے دینی دیں گے ہمارے عمران خان جیل میں صرف اس لی بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کی مدد کر کے رہیں گے زندگی ایک ہی ہے اللہ کو دینی ہے جب بھی دینی ہے وہ لکھی ہوئی ہے ہمارے ایمان یہ ہے کہ زندگی ہمیں اور کوئی نہیں دے سکتے سوائے رب العالمین کے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہیں انشاءاللہ آپ سے ٹی چوک میں ملاقات ہوگی میرے تمام ٹیم کی میرے پورے انیتی سلگے کی میں نہیں پہنچ پاؤں گی لیکن انشاءاللہ سوابی میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ پاتھ